اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمیل اقتر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں آئی پلش ٹی وی کے تحت رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آج ہمارے بیچ ہندوستان کے کئی نامبر قداور بڑے قادر الکلام بزرگ شورہ حضرات تشریف فرما ہے جو ایک مدد سے گیسوئے عدب کو سوار رہے ہیں اور فکر و شور کی نئی نئی کائنات آباد کر رہے ہیں ہم ان تمام شورہ تک یا کے بعد دگرے پہنچنے کی کوشش کریں گے آئیے روایتوں کی پاسداری کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اس اسٹوڈیو مشاعرہ کا آغاز حمدیہ کلام سے کرتا ہوں اور اس کے لئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر کو جو محتاج تعارف نہیں کئی ملکوں میں مشاعرہ پڑھ چکے ہیں اور خوشگلو شاعر ہیں قادر الکلام ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں میں آواز دینا چاہتا ہوں محترم وجاہت عظمت دائم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے حمدیہ کلام سے اس اسٹوڈیو مشاعرہ کا آغاز کریں شکریہ اسلام علیکم حمد پا کے کچھ اشاعر پیش خدمت ہے جی عطا کریں اللہ اللہ میرے یقین کو میرے یقین کو اللہ موتبر کر دے میرے یقین کو اللہ موتبر کر دے مجھے سکون دے میرا درد مختصر کر دے اللہ موتبر میرے یقین کو تیرے کرم تیرے کرم کرم سے تو لا کھوں نے منزلیں پائیں پائیں تیرے کرم سے تو لا کھوں نے منزلیں پائیں مجھے بھی اپنی انعیت سے بہرور کر دے مجھے بھی اپنی انعیت سے بہرور کر دے مجھے بھی اپنی انعیت سے بہرور کر دے گھوم روز و شب ہے تیری آدھ میں گھوم روز و شب میرے اللہ ہے تیری آدھ میں گھوم روز و شب میرے اللہ میرے غموں کی سیاہ حالات کو سہر کر دے مجھے غموں کی سیاہ حالات کو سہر کر دے تیری آدھ میں کچھ کر دے مجھے مجھے دیو روز راہم تیری آدھ اللہ مجھے 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 دیو راہم پناہ دے اللہ تو میرے درد کی شیدت کو بے اثر کر دے تو میرے درد کی شیدت کو بے اثر کر دے مقتہ پیش خدمت ہے عطا کرے سر دعا ہے دل سے یہ تعایم کی اے میرے اللہ دعا ہے دل سے یہ دعایم کی اے میرے اللہ وغاہ دشمن اسلام بے اثر کر دے وغاہ دشمن اسلام بے اثر کر دے میرے یقین کو اللہ معتبر کر دے میرے یقین کو شوریہ یہ تھے وجاہت عظمت دائم صاحب جو اپنے حمدیہ کلام سے مشاعرے کا آغاز انہوں نے کیا محترم ناظرین آپ سن رہے ہیں آئی پلس ٹی وی چینل کے تحت منعقد ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اب آئیے مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے ہم پہنچنا چاہتے ہیں ایک ایسے شاعر تک جو اپنی آواز اپنی خنک اپنے اسلوب اور اپنے لہجے کی بنیاد پر صرف صوبہ ہی نہیں بلکہ ملک گیر سطح پر اپنی ایک الگ شناخت بنا چکا ہے بلکہ یہ کہیے کہ بڑے بڑے مشاعروں کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے میری مراد جنابِ اسد بستوی صاحب سے ہے ایک شیر سے میں انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ سر پر زمین لے کے ہواوں کے ساتھ چل سر پر زمین لے کر ہواوں کے ساتھ چل آہستہ چلنے والے کی باری نہ آئے گی اسد بستوی صاحب میک پر سب سے پہلے میں آئی پلس چینل کی اس پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس عزیم الشان پروگرام رنگ و نور کا مجھے حصہ بنایا یقیناً قابل مبارک بات ہیں آپ لوگ اور چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اجازت شفیق بھائی پیش کرنا موسیقی اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا پہلے ان کو دبانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا اور ناظرین ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے لیکن کامیابی اسے کیسے ملے گی ایک شیر پڑتا ہوں آج کے رنگ و نور مشاعرے کے حوالے سے بتاو رخاص ملاحظہ فرمائے جمیل بھائی پیش کرتا ہوں چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا کامیابی یقین ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ کامیابی یقین ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ کامیابی یقین ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ اپنے آقا کے نقش قدم پر پہل چل کے دکھانا پڑے گا اپنے آقا کے نقش قدم پر پہل چل کے دکھانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا کرے گا قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکت پیانا پڑے گا بہت خوب بہت خوب یہ تھے جناب اسد بستوی صاحب جو اپنی شاعری کے حوالے سے ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے مسلم قوم کو قرآن حکیم نے اس کو اپنے لہجے میں کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ لَعْلَوْنَئِنْ كُلْتُمْ مُومِنِينَ دنیا میں اگر فتح اقبال چاہتے ہو دنیا میں اگر کامیابی کا جھنڈا گارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ دوستو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں نصر کے حوالے سے کہی جاتی ہیں شاعری کو بھی وسیلہ بنا کر کے قوموں کے بیچ انقلاب کی روح پھوکی جا سکتی ہے مجھے شیر یاد آیا کہ جب یہ آخر میں انہوں نے آخری شیر پڑھا کہ حافظ بنانا پڑے گا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ علامہ اقبال کی اس فکر کو بھی اس میں ایڈ کر دوں شامل کر دوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ صرف حافظ ہی مت بناو بلکہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نراضی نہ صاحب کشاف اور کسی نے کہا کہ تو اپنی رفعت و شوقت کی اگلی شان پیدا کر زمانے میں ترقی کا کوئی سامان پیدا کر حکومت اور دولت آ کے خود تیرے قدم چومیں تو اپنے دل میں پھر وہ قوت ایمان پیدا کر دوستو اب آئیے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسے شاعر تھک جو بزرگ ہیں قداور ہیں اور ایک مدت سے شیر و عدب کے اندر اپنی پوری کوششیں صرف کر رہے ہیں میری مراد شجاود دین شاہیز صاحب سے ہیں یہ شجاود دین شاہیز صاحب محتاج تعارف نہیں ان کے دو شیری مجموع منظر عام پر آ چکے ہیں عدب اتفال پر انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور مہاراشتر کے تعلیمی نصاب میں نوی جماعت میں ان کی ایک کہانی درختوں کی لڑائی شامل کی گئی ہے ملک کے نامبر گلوکارونا ان کی غزلوں کو آواز دیا ہے اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قسمت میں اتنے القاب و عداب اور اتنے خدمات کی اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے کہ اگر اس کے لیے بھی ایک الگ اپیسوٹ کی ضرورت ہے تو میں بازابتہ جب شاعر موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لفاظی کی قطعی ضرورت نہیں ہاشیہ آرائی کی قطعی ضرورت نہیں آپ کے سامنے شجاود دین شاہد صاحب ہیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں ناظرین ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کرتا ہوں دی اتا کریں سر کہ کاغذ کی کشتیاں ہیں کناری کی آس ہے کہ کاغذ کی کشتیاں ہیں کناری کی آس ہے اس سادگی کو دیکھ کے دریا اداس ہے کہ کاغذ کی کشتیاں ہیں کناری کی آس ہے اس سادگی کو دیکھ کے دریا اداس ہے اور لفظوں سے کھیلنے کا انہار جانتا نہیں کہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا نہیں دعویٰ تو کر رہا ہے کہ غالب شناس ہے لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا نہیں دعویٰ تو کر رہا ہے کہ غالب شناس ہے اور دو شیر اور سنیے چود چاہوں گا کہ جو نہ بر آئے کبھی دل میں وہ عرمائی رہے کہ جو نہ بر آئے کبھی دل میں وہ عرمائی رہے اور ہم بھی غالب کی طرح بے سور و سامہ ہی رہے کہ جو نہ بر آئے کبھی دل میں وہ ارمائی رہے ہم بھی غالب کی طرح بے سرو سامائی رہے اور ہم نے ہر دور میں کھائے ہیں سیاست کے فریب کہ حالت ہے حضر کے قصیٰ کروش کی ہے کہ ہم نے ہر دور میں کھائے ہیں سیاست کے فریب یعنی نادان تھے نادان ہیں نادا ہی رہے کہ ہم نے ہر دور میں کھائے ہیں سیاست کے فریب یعنی نادان تھے نادان ہیں نادا ہی رہے ہر دو شیار سنی کہ کہ یوں غم دوران سے ہر خوشی کھوتے رہے کہ یوں غم دوران سے ہر خوشی کھوتے رہے پل دو پل کو ہز دیے اور پھر روتے رہے کہ یوں غم دوران سے ہر خوشی کھوتے رہے پل دو پل کو ہز دیے اور پھر روتے رہے اور درمیانی لوگ تھے کرتے بھی کس کس سے گلا کہ درمیانی لوگ تھے کرتے بھی کس کس سے گلا ہر زمانے میں ہمیں پہ تجربے ہوتے رہے کہ درمیانی لوگ تھے کرتے بھی کس کس سے گلا ہر زمانے میں ہمیں پہ تجربے ہوتے رہے اور دو تین شیور سنیے دو شیور کہ زندگی ہے کہ جی نہیں جاتی کہ زندگی ہے کہ جی نہیں جاتی پر شکایت بھی کی نہیں جاتی کہ زندگی ہے کہ جی نہیں جاتی پر شکایت بھی کی نہیں جاتی اور کتنی سورج نے آگ برسائی کیوں زمیں سے نمی نہیں جاتی کتنی سورج نے آنکھ برسائی کیوں زمیں سے نمی نہیں جاتی اور زندگی سے ملیں گے فرصت میں زندگی سے ملیں گے فرصت میں بات اجلت میں کی نہیں جاتی زندگی سے ملیں گے فرصت میں بات اجلت میں کی نہیں جاتی اور بات دل کی ہے ان سے پوچھیں گے گفتہ کو سب سے کی نہیں جاتی زندگی ہے کہ جی نہیں جاتی پر شکہت کے یہ تھے شجاوددین شاہد صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور انہوں نے سیاست کے حوالے سے کچھ اشار پڑے مختلف افکار انہوں نے پیش کیے مجھے ایک شیر یاد آیا ہندوستان کے ایک بڑے شاعر کا کہ جب قومی مسائل کی بات کی جاتی ہے تو ایک شیر یاد آیا کہ یہ لوگ جسم نہیں عقل سے آپائج ہیں یہ لوگ جسم نہیں عقل سے آپائج ہیں ادھر چلیں گے جیدھر رہنما چلاتا ہے تو ایسی صورتحال ہے خیر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہماری آنکھیں دی ہیں ذہن دیا ہے دماغ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ہم بھی اس کا استعمال کرے زندگی کے فلسفوں کو سمجھے انہی ساری حقیقتوں سے روشناس کرا رہے تھے شجاوددین شاہد صاحب اب آئیے میں پہنچنا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر تک جو اپنے اس سرزمین مومبئی کے اندر مختلف مشاعرے میں کنوینر کی حصے سے انہوں نے خدمات انجام دیا ہے اور سرزمین آزم گڑھ سے ان کا تعلق ہے اور ان کی اپنی عدبی خدمات ہے میں آواز دینا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے محترم اشہد آزمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے منتخب جو کلام ہو جو چنندہ کلام ہو اسی کلام سے آپ نوازیں انہی اشعار سے نوازیں اور ناظرین آپ کے اشعار کو سننے کے لئے بقرار ہے اسلام علیکم آج پلس چینل کا میں شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھ کو یہاں آنے کا موقع دیا مکمل گزل پیش کرتا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائے جب بھائی دو پہر کی دھوپ راہوں میں شجر کوئی نہیں دو پہر کی دھوپ راہوں دو پہر کی دھوپ راہوں میں شجر کوئی نہیں کس طرح آتا ہے ہو سفر جب ہم سفر کوئی نہیں جب ہم سفر کوئی نہیں کس طرح آتا ہے ہو سفر جب ہم سفر کوئی نہیں جب ہم سفر کوئی نہیں بس گیا ہے جب سے کوئی اس دلِ ناشاد میں اس دلِ ناشاد میں ہم سفر کوئی نہیں بس گیا ہے جب سے کوئی اس دلِ ناشاد میں کیا کہوں تب سے مجھے اپنی خبر کوئی نہیں اچھا ہے اچھا ہے اپنی خبر کوئی نہیں جمیل صاحب دیکھیں جی جی اگلا شیر منا دو آتا کریں سر کیا بھٹکتے لوگ ہی اب راستہ بط لائیں گے اب راستہ بط لائیں گے کیا بھٹکتے لوگ ہی کیا بھٹکتے لوگ ہی اب راستہ بط لائیں گے کیا ہماری قوم میں اب راہ بر کوئی نہیں راہ بر کوئی نہیں آخری شعر منا دو اتا کریں جن کے حصے میں کبھی آ تا نہیں ردق حلال آتا نہیں ردق حلال جن کے حصے میں کبھی جن کے حصے میں کبھی آ تا نہیں ردق حلال ایسے لوگوں کی دعاوں میں اثر کوئی نہیں دعاوں میں اثر کوئی نہیں مکتا ملاحظہ فرمائے آج مرحم کے لیے اشہد وہاں پہنچا جہاں اشہد وہاں پہنچا جہاں آج مرحم کے لیے آج مرحم کے لیے اشہد وہاں پہنچا جہاں زخم سب دیتے ہیں لیکن چار اگر کوئی نہیں چار اگر کوئی نہیں زخم سب دیتے ہیں لیکن چار اگر کوئی نہیں چار اگر کوئی نہیں دو پہر کی دھوپ راہوں میں شجر کوئی نہیں راہوں میں شجر کوئی نہیں کس طرح تہ ہو سفر جب ہم سفر کوئی نہیں جب ہم سفر کوئی نہیں بہت خوب یہ تھے اشہد آزمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے دوستو وقت کی قلت دامنگیر ہے ورنہ اور بھی ہم ان کے کلام سے مستفید ہوتے اب ابھی سن رہے تھے آئی پلش ٹی وی چینل کے زیرے تمام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ کا بھائی جمیل اقتر شفیق انہی چند کلمات کے ساتھ اس امید اور اس آس کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ پھر دوسرے اپیسوڈ میں ہم آئیں گے کچھ اور بھی بڑے معزز اور قداور شورہ کے ساتھ اور میں ایک شیر سے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی مسافر ہو تم بھی مسافر ہے ہم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ